تمام لوگوں کو اسلام علیکم فیس بک لائیو پر ہمارے ایک دوست جناب حاجی محمد زہیر صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے اور سوال یہ ہے، پیر اور مرشد کا دونوں کا ہونا ضروری ہے یا پیر ہی کافی ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے ولی مرشد ایک ساتھ ملا کے کہا ہے سورہِ کحف میں آیا ہے وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدًا اور تعلیمِ روحانیت، علمِ تصوف اور اُس کے قوانین بتاتے ہیں کے ہر ولی مرشد نہیں ہوتا لیکن ہر مرشد کے لئے ولی ہونا لازم ہے ہر ولی، ہر ولی اللہ مرشد نہیں ہوتا لیکن ہر مرشدِ کامل کے لئے لازم ہے کہ وہ ولی اللہ ہو آپ نے سنا ہوگا کہ شریعت کے بعد طریقت ہے، طریقت کے بعد حقیقت ہے اور حقیقت کے بعد معارفت ہے سارے ولی اللہ مرشد کا درجہ نہیں رکھتے ہیں، جن اولیاءِ کرام کو اللہ تعالی رشد و ہدایت کے لئے معمور فرماتا ہے، اُن کو معارفت کی تعلیم عطا کرتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ سے معمور کیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ولی یا فقیر مرشد کے درجے پر از خود فائز ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اگر ولی اللہ ہے فقیر ہے، تو از خود وہ مرشد بھی ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ ولیوں میں سے، جس کو اذن و ارشاد عطا فرمائے، تو وہ ولی مرشد ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں ولی پہلے لگایا مرشد بعد میں، تاکہ پتہ چل جائے کہ مرشد ولی کا اپ گریڈیڈ ورجن ہوتا ہے، اُس کے پاس دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ کی دوستی، اللہ سے تعلق، رابطہ، اور دوسرا من جانب اللہ رشد و ہدایت کی فراوانی، لوگ اُس سے من جانب اللہ جو اُس کو مرتبہ دیا گیا ہے اُس سے مستفیض ہو سکے۔ رہ گئی بات پیر کی، تو پیر روحانیت میں کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ایک فارسی زبان کا لفظ ہے، اور پیر بڑھے شخص کو کہتے ہیں، پیر کا مطلب کیا ہوا؟ بڑھا شخص، اب چونکہ ہندوستان میں ایک طویل عرصے تک فارسی زبان بولی جاتی رہی، ابھی پاکستان کو بنے ہوئے تو ستر سال کے لگ بھگ ہوا ہے، تو مسلمان تو زیادہ تر ہند میں ہی رہتے تھے نبی، تو وہاں فارسی کے اثر کی وجہ سے پیر پڑ گیا نام۔ لیکن عالمِ اسلام میں ہندوستان پاکستان کے باہر جو دیگر اسلامِ ممالک ہیں، جیسے کے عرب ممالک ہیں، یا ترکی ہے، یہاں پر پیر کے نام سے پہچانا نہیں جائے گا۔ تو روحانیت میں لفظ پیر کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، یا تو کوئی فقیر ہوگا، فقیر باللہ ہوگا، یا کوئی عارف باللہ ہوگا، یا کوئی معارف ہوگا، کوئی کامل حیات ہوگا، کوئی کامل ممات ہوگا، کوئی کامل ذات ہوگا، یہ تمام جو اسطلاحات ہیں، یہ روحانیت میں ہیں، لیکن پیر جو لفظ ہے، یہ روحانی اسطلاحات میں مائے پایا نہیں جاتا۔ حالانکہ مولانا روم نے اپنی شاعری میں اولیاء اکرام کے لئے پیر کامل کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن وہ فارسی کی وجہ سے ہے، صرف فارسی زبان سمجھنے والوں کے لئے وہ ہے، جس طرح کے ہم اردو میں صلاحات کو نماز بولتے ہیں۔ لیکن صرف ہم ہی بولتے ہیں نا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ، باقی جو عرب ممالکیں وہاں تو نماز نہیں بولا جاتا، وہاں تو لفظ صلاحات ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو نماز جو ہے اُس کو اردو میں نام دے دیا گیا ہے، لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ صلاحات ہے، لیکن جب کوئی نماز کہتا ہے تو اِس سے بھی مراد یہ ہی ہوتی ہے کہ صلاحات کی طرف اشارہ ہے۔ اِسی طرح جب کوئی پیرِ کامل کہتا ہے تو اِس سے بھی مراد یہ ہی ہوتی ہے کہ مرشدِ کامل کی طرف اشارہ ہے، لیکن فی نفسِ ہی روحانی استلاحات میں لفظ پیر موجود نہیں ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اور مرشدِ کامل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ بندہ ولیِ کامل ہو، یا تو اللہ سے ہم کلام ہوا ہو، یا اللہ کا دیدار کیا ہوا ہو۔ اور اُس کے بعد پھر اللہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ اُسے رشد و ہدایت پر معمور فرماتا ہے یا نہیں فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے کہ فلاں بندے کو میں نے مرتبہِ اِذن و ارشاد پر فائز کرنا ہے تو وہ مرشدِ کامل بنتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی ولی مرشدِ کامل نہیں بن سکتا، اپنی مرضی سے کوئی ولی مرشدِ کامل نہیں بن سکتا۔ بتائم تiliation کامل عليم